ترکیہ اور شام میں زلزلے کی تباہ کاریاں جاری جا بجا مناظر عبرت عوام میں دشت اور خوف اب تک گیارہ ہزار سے زائد افراد کی موت ترکیہ میں تین ماہ کے امرجنسی کا اعلان شام کی راقے حلب میں بدترین تباہی کے مناظر پابندیوں کے وجہ سے امداد پہنچنے بی بی بشکلات ترکیہ اور شام سے سامنے آ رہی ہیں کئی علمناک داستانیں ملوے تلے دبی مردہ بیٹی کا ہاتھ تھامے بے بس اداس بیٹھا نظر آیا غمزدہ باپ شام میں ایک معصوم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ملبے میں سترہ گھنٹوں تک بنی رہی ڈھال صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا جواب دیتے ہوئے لوگ سباہ میں آج وزیراعظم موڈی نے ایک طرف اپنی حکومت کی تعریف میں پڑے قصیدے تو کانگریس اور راہل گاندی پر جم کر کی تنقید لیکن اڈانی کو لے کر راہل گاندی کے الزامات پر ایک لفظ نہیں بولے پی ام اشتہارات پر سیکڑوں کروڑ خرچ کرنے والے وزیراعظم موڈی نے خود کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کا موڈی پر بھروسہ ٹی وی اور اخبارات کی سرخیوں سے نہیں بلکہ پوری زندگی ملک کی خدمات کا رتیجہ کہا اسی کروڑ مفتراشن حاصل کرنے والے نہیں کریں گے اپوزیشن کے جھوٹ پر بھروسہ موڈی پر یہ بھروسہ ٹی وی پر چمکتے چہروں سے نہیں ہوا ہے جیون کھپا دیاں ہے پل پل کھپا دیاں ہے لوگ سبا میں آڈانی معاملے میں پی ایم موڈی کے خاموشی پر راہل گاندی کے ایک بار پھر نکتہ چینی اپنے مطر کو بچانے کا وزیراعظم موڈی پر لگایا الزام پوچھا اگر آڈانی مطر نہیں تو پھر وزیراعظم کیوں نہیں کرتے جا آج کے بعد اپنے مطر کو بچانے کا وزیراعظم کیوں نہیں کرتے جا آڈانی مطر کو بچانے کا وزیراعظم کیوں نہیں کرتے ہمیں پیسہ گھوم رہا ہے اس کے بارے میں پردان منطری نے کچھ نہیں کہا تو مطلب کلیر ہے کہ پردان منطری ان کی رکشہ کر رہا ہے جمہ کشمیر کے موجودہ صورتحال پر آج جڑی رہنما منوجہ نے پارلیمنٹ میں ظاہر کی تشویش نارمالسی کے موڈی سرکار کے دعوے کو کھوکلا کرا دیا کہا یہاں نارمالسی نہیں بلکہ مہینوں سے چلائے جا رہے ہیں بلڈوزر کشمیر جیتنے کے لیے کشمیریوں کے دل جیتنے کی دی حکومت کو نصیحت آپ کہتے ہیں کہ نارمالسی ہے سرکھ دلی کے دربار سے نارمالسی بولنا اور کشمیر میں جا کر اس نارمالسی کو محسوس کرنا اس میں بہت بنا فرق ہے مہینوں سے وہاں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں کوئی زمین کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے زندہ لوگ بستے ہیں جب تک کشمیریوں کا دل نہیں جیتو گے کشمیر کا دل کبھی نہیں جیتو گے طویل انتظار کے بعد وزارت عقلیت عمور کی جانب سے نئی حج پالیسی کا اعلان اب دستیاب حج کوٹے کا اسی فیصد حکومت کے پاس ہوگا اقراجات کو کم کرنے کے لیے اس بار کیے گئے ہیں کئی اقدامات پچاس ہزار تک سفر حج سستہ ہونے کی امی دہلی میں ایم سی ڈی میئر کی انتخابات ملتوی کے جانے کے اخلاق سپریم کورٹ پہنچی آم آدمی پارٹی سپریم کورٹ نے ال جی پروٹیم پریزائیڈنگ آفیسر اور ایم سی ڈی کمیشنر کو جاری کیا نوٹیس جواب کے لیے پیر تک کی دی محلت سپریم کورٹ کی نگرانی میں مہر انتخابات چاہتی ہیں آم آدمی پارٹی آسام چائلڈ میرج معاملوں میں جاری گرفتاریوں پر دن بدن ہنگامہ تیز خواتین کے مظاہرے جاری کئی خواتین نے گرفتاریوں کی رہائی نہ ہونے پر خودکوشی تک کی دھی دھم کی اس سے قبل خاتون نے والدین کی گرفتاری کے خوف سے کر لی تھی خودکوشی چائلڈ میرج کے نام پر قاضی پوجاریوں والدین سمیت دو ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کر چکی ہے آسام پولیس جمہ کشمیر میں غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے نام پر غریبوں کو بے گر کرنے کے مہم کے خلاف پی ڈی پی کا پارلمنٹ ہاؤس کے قریب احتجاج مہبہ مفتی نے کشمیر کو افغانستان کے طرز پر برباد کرنے کا بی جے پی پر لگایا الزام احتجاج کی پاداش میں مہبہ مفتی کو لیا گیا زیر ہراست اب نیپال سرحت پر چلنے والے مدارس پر یوگی حکومت کی نظر تقریباً پندرہ سو غیر تسلیم شدہ مدارس کی فنڈنگ کا پتا لگائے گی یوگی سرکار زیلہ قلیتی افسران کو طلبہ کی تعداد معلوم کرنے کی اور فنڈنگ کا پتا لگانے کی دی گئی ہدایت مہراشر کے اورنگباد نے عدی تتھاکرے کے قافلے پر پھتراو عدی تتھاکرے نے شندے دھڑے پر لگایا پھتراو کا الزام سیکیورٹی کے خلاف ورزی کو لے کر اب دو دھڑے نے مہراشر پولیس ڈائریکٹر جنرل کو رکھا خط سنجیدگی سے تحقیقات اور کارروائی کا کیا مطالبہ دہلی میں شراب پولیسی گھوٹا علا معاملے میں عبتلنگانہ کے وزرالہ کیسی آر کی بیٹی کے سابق سی اے کو سی بی آئی نے کیا گرفتار دہلی ایکسائز پولیسی کے تشکیل اور اس پر عمل درامت میں مبینہ کردار کے لیے گرفتار کرنے کا سی بی آئی کا دعوی کرناٹک میں اگلے سمبل انتخابات کی تیاریوں کے درمیان کرناٹک کانگریس صدر ڈیکے شوکمار اور بیٹی کو ملا ای ڈی کا نوٹس بائیس فروری کو حاضر ہونے کی دی گئی ہدایت شوکمار نے اسے انتقامی کارروائی قرار دیا پوچھا صرف اپوڈیشن جماعتوں کے گرہی دستک کیوں دیتی ہیں جاچ ایجنسیا بڑکل میں اگلے سمبل انتخابات کی تیاریوں میں جھوٹی سیاسی پارٹیاں نو فروری کو اب بڑکل پہنچ رہی ہے جی ڈی ایس کی پنچ رتنا یاترہ شام چھے بجے پرانے بسٹینڈ کے قریب ہوگا عوامی جلاس سابق وزیرالہ کمار و سوامی کریں گے شرکت جی ڈی ایس رہنمائی ناطللہ شاہ بندری نے ہر دی چاند کاری چینی جاسوسی غبارہ معاملے میں ابنیا انکشاف واشنگٹن پوشٹ کے مطابق جاسوسی غباروں کے ذریعے چین برسوں سے امریکہ جاپان بھارت ویتنام تائیوان فلپائن سمید اپنے حریف ممالک کی کر رہا تھا جاسوسی چین نے امریکہ سے غبارے کا ملبا اپس کرنے کا کیا مطالبہ امریکہ کا صاف انکار امریکہ نے کہا ہم غبارے سے متعلق معلومات کا کر رہے ہیں تجزیہ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر ٹاٹ کام